بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آفاظ افغان طالبان کا اسپین بولدک پر قبضہ را اور افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس کی پاکستان مخالف بڑی سادش بے نقاب ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں افغان طالبان نے افغانستان کے اہم زلہ اسپین بولدک پر قبضہ کر کے وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کی پاکستانی کرنسی پر آمد کر لیا ہے اے آر وائی نیوز کے مطابق افغان طالبان نے پیس قدمی کرتے ہوئے ایک اور اہم زلہ اسپین بولدک پر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے افغان فورسز قبضے کے بعد اسپین بولدک سے فرار ہو گئے تو طالبان نے تلاشی لی جہاں سے کروڑوں روپے مالیت کی پاکستانی کرنسی پر آمد ہوئی جسے مسلح افراد نے اپنے قبضے میں لے لیا ذرائع کے مطابق افغان فورسز اسپین بولدک میں اسمگلر سے پاکستانی کرنسی چھین لیا کرتی تھی جسے افغانستان کی خفیہ ایجنسی اینڈی ایس پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال کرتی تھی ذرائع کے مطابق اینڈی ایس اور بھارتی خفیہ ایجنسی راہ پاکستان میں مسموم مقاصد کے لیے یہ کرنسی استعمال کرتی تھی جبکہ راہ کے ساتھ مل کر افغان خفیہ ایجنسی دیشت گردوں کو پاکستانی کرنسی دے کر جہاں بھیجتی تھی اینڈی ایس اور بھارتی خفیہ ایجنسی راہ پاکستان میں فتنہ بھیلانے کے لیے بھی یہی کرنسی استعمال کرتی تھی واجر ہے کہ امریکی انخلاع مکمل ہونی سے قبل تالبان نے افغانستان کے ایک سو پچاس سے زائد اصلاح پر اپنا کنٹرول بحال کر لیا ہے امریکی ادارے نے گزشتہ دنوں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ تالبان کو کہیں مزامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس کی وجہ سے انہوں نے ڈرامائی کامزابیاں حاصل کی ہیں زیادہ رہے کہ ایک ہفتے قبل پریس بریفنگ کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی تالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوح کے حوالے سے استحوال کیا گیا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کو کرنا ہے امریکہ مزید اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا انہوں نے افغان جنگ کو کامزاب قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس جنگ میں ہمارا پنچادی عدف القاعدہ تھی جسے ختم کر دیا گیا ہے جنگ میں ہمارا پنچادی عدف القاعدہ